بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جس کو بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت تو توکیر کیا کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے ہی رو بتاتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق تھا وہ عورت اس نوجوان کو اپنے گھر پہ بولاتی تھی شہر کو شک پیدا ہو گیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری غیر حاضری میں تمہارے پاس کوئی آتا ہے اس عورت نے انکار کر دیا شہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں ادھر اس عورت نے اپنے آشنا سے چھپ کر کسی طرح یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گھدہ لے کے کھڑے رہنا میں اور میرا شہر کل پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شہر سے یہ کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے تھک جاؤں گی اسی بہانے میں تمہارا گھدہ کرائی پر لے کے اس پر سوار ہو کے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی تم گھدے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گھدے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے دن جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس عورت کا آشنا گھدے والے کے بھیس میں گھدہ لے کے وہاں کھڑا تھا عورت نے اپنے شہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں مجھے گھدہ کرائے پر سواری کے لیے لے کے دو شہر نے گھدے والے سے کرایا مقرر کر لیا اور بیوی کو گھدے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مقار عورت نے اپنے آپ کو جان بوچ کے گھدے سے نیچے گرا لیا اور اس گرنے میں اس نے اپنی رانے اور بدن بھی کافی حد تک ننگا کر لیا اور ایسی صورت پیدا کر دی کہ شہر نے یہی سمجھا کہ یہ گھدے سے اتفاقن گیر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقن ہی اس کا بدن بھی ننگا ہو گیا تو وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا لباس ٹھیک کر کے پہاڑ پر قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر یہ کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے اس ننگے بدن کو آج تک تمہارے سیوا اور اس گھدے والے کے سیوا کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا شہر جو تھا وہ مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہی سمجھا کہ اس گھدے والے نے اسے گھدے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقن ہی دیکھا ہے یہ ہے عورت کا مکرو فریب جب ایک عورت مکرو فریب میں آ جائے تو ایسے ہی چلاکیاں دکھا کر شہر کو بے وکف بنا دیتی ہے لیکن یہ پتا نہیں آج یہ گناہ کسی مکرو فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو دنیا میں بھی نہ پتا چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی بھی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا ہے ایسی عورت سینے قبل جہانم کے اندر جلے گی سینے قبل جہانم کے اندر جلے گی